آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ گلوب سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل لوڈیفکیشنز بھی کلک کیجئے مدینہ منورہ سے کوئی تین سو کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے جس کو مدینہ صالح کہتے ہیں کبھی اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد ہوا کرتی تھی اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں ایک قوم سمود حضرت حود علیہ السلام کی ہم اثر تھے جس کی باقیات آج کل بحرین کی سہرابر میں ہیں چنانچہ قوم سالح یا قوم سمود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اس قوم کے لوگ بہت بڑے لمبے چوڑے طاقت بار لوگوا کرتے تھے انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا کر رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے تھے اے صالح ہمارے عظیم و شاد گھروں کو دیکھ کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں اگر ہمارے مقابلے پر اور قوم ہیں تو ان کو ہمارے سامنے لاؤ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی ایک اٹھنی کو قتل کر ڈالا اٹھنی کا بچہ روتا ہوا چکتا چلاتا ہوا ایک پہاڑ میں گم ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تین دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور کچھ لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے بچا لیا اور اس قوم کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے فرستے کی وہ چیخ یا چنگھاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے فٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے ہلاک ہو گئے وہ جتنے بھی طاقتور تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جیدہ طاقتور نہیں ہو سکتی وہ بہتر اور عالیٰ ہے روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ احباب کے ساتھ اس علاقے سے گزری اور اسا لگ رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام جلدی میں ہے تو وہاں کے لوگوں نے ایک کواں کا پانی آپ کے سامنے پیش کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منا فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ بوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو چکا ہے اے علاقہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ تعالی نے سخت عذاب نازل کیا تھا مہا نہ رکو نہ مہا کا پانی پیو اے ایسا راز ہے جس کی خبر ہمیں نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً ماسوم ہے چلانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے ڈھیل جاتا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی کی طاقت کا باخوبی علم ہے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یا پروردگار تو ہمیں تیرے اور تیرے پیارے حبیب کی اطاعت اور فرماورداری کی توفیق اطاف فرما اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھ آمین سمامین